بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حکیم صنعاللہ اس کی زبان اور اس کے مظالم جو سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت میں پاکستان کی عوام پر ڈھائے گئے کیا آٹھ فروری کی شکست کے بعد ان لوگوں نے کوئی سبق سیکھا ان کی کوئی زبان کوئی تبدیل ہوئی ان کی کوئی ٹون چینج ہوئی آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل ہنڈر پرسنٹ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آج بھی یہ سیم اسی پوزیشن پر کھڑے ہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی سیم وہی زبان فتنہ پاکستان کی عوام کے لیے بھی سیم وہی زبان جت تھا جت تھے اس کے علاوہ حکیم صنعاللہ نے مولانا فضل الرحمن کو صحیح ویصل اتارا ہے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں یہ معاملات جو ہیں یہ اس طرح سے بالکل آگے نہیں بڑھیں گے اور اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ بالکل آگے نہیں چل سکتے اور یہ رویہ جو ہے یہ ایک جماعت کا رویہ ایک لیڈر کا رویہ جو ہے اس کے بارے میں میں بہت پہلے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک فتنہ ہے اور یہ فتنہ بالاخر اگر اس کا صد باب نہ ہوا تو یہ اس ملک اور قوم کو لے ٹوبے گا یہ اس قوم کو اور ملک کو جو ہے وہ ڈیمج کرے گا اس ملک کو نقصان پنچائے گا میرا خیال ہے کہ شاید ہم اس طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو وہ اس الیکشن سے جو ہے وہ ریزائن کر جائیں ری الیکشن کا مطالبہ کریں یہ تو پھر ملک کو کسی فساد اور فتنے کے سپرد کرنے والی بات ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے نہ اس کی کوئی اور صمت ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر تو ان کو الیکشن ٹھیک نہیں لگ رہا تو پھر بہر آئے نا بہر آگے کہیں کہ جی دوبارہ الیکشن کرویا جائے اگر یہ بات ہے کہ جہاں پہ مہار گئے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ اسمبلی میں ہر جگہ پہ میں خود ہی ہوں باقی اور کوئی نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کے احتجاج کی کال اس طرح سے نہیں ہے وہ احتجاج کی کال جو ہے وہ فتنے پہ مبنی ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے وہ جو جواب دیا تھا آج بھی ان کا طریقہ کار وہی ہے جو کہ اس ملک کو اس ریاست کو اس معاشرے کو جو ہے وہ کسی صورت بھی کسی صورت بھی فائدہ نہیں پچھا سکتا بلکہ وہ تباہی کے کنارے پہ لیا ہے اب میرا خیال ایک آدھ دھکا اور لگے گا اور معاملہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا کل مولانا فضل رحمان صاحب نے کچھ اہم باتیں کی ہیں انہوں نے یہ اقزام لگایا ہے کہ یہ سارا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ تھا یہ بیسیکلی جنرل باجوا اور جنرل فیض نے جو ہے وہ تیار کیا تھا کل انہوں نے جنرل فیض کہا تھا آج انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں تھے دوسرے اس میں اشخاص موجود تھے لیکن وہ کہہ رہے کہ ہم تو صرف مہر لگانے والے تھے پیپلز پارٹی نون لیگ یا جے ایو آئی ایف ہم نے مہر لگائی اصل میں یہ انیشیٹیف جنرل باجوا کہتا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کی جگہ پہ ہیں لیکن خدا کی قسم شہزاد انہوں نے یہ اپنے آپ سے زیادتی کی ہے انہوں نے یہ بات کر کے حقائق کے برقص اور ایسی بات انہوں نے کی ہے کہ خدا کی قسم وہ عالم دین ہے کیا بندہ ان کے مطلق بات کرے معاملہ یہ ہے کہ اپنا آج کہہ رہے کہ جنرل فیض نے کچھ اور اشخاص تھے کون سے اشخاص تھے یعنی جو بندہ ریٹائر ہو گیا سارا بلمہ اس کے اوپر ڈالو اور کسی کا نام لینے کی حمد نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ میں ایک میٹنگ کا گواہ ہوں کہ ایک میٹنگ اس وقت آپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب تھے ان کے گھر ہاؤس نمبر 26 وہاں پہ ہوئی اس میٹنگ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فرمایا کہ کل ہمیں جو ہے وہ آرمی چیف نے اور وہاں پہ بلائیا تھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اعتماد کی تحریک واپس لے لیں تو ہم جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ عمران خان وزیر اعظم جو ہے وہ الیکشن انونس کر دے گا اس کے اوپر فیصلہ کرنا تھا تمام جماعتوں کے جو ہے وہ قائدین کو جو تیرہ جماعتیں تھی سب کے سربراہ وہاں پہ موجود تھے میں بھی وہاں پہ موجود تھا خدا کی قسم مولانا نے اتنے زبردست دلائل دیئے کہ اس وقت ہمیں یہ 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 جہود جہودی لابی کا ایک ایجنٹ ہے یہ اس ملک کو تباہ کر دے گا ہم اس کی بات کیسے مانیں ہم اس کے اوپر ادم اعتماد کیسے واپس لیں ایسے دلائل دیئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کروایا کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے ہم ادم اعتماد کی تحریک واپس نہیں لیں گے اس کے بعد اس کے بعد جب ایک مہینے بعد ہمیں ہر چیز سامنے نظر آنے لگی تو میاں نواز شریف صاحب کی حکم پہ یا مشاورت کے بعد فیصلے پہ ہم نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اسمبلی ڈیزولو کریں گے اور الیکشن میں جائیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری صاحب ویڈیو لنک پہ میٹنگ ہوئی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ لندن سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ شامل ہوئے وزیر اعظم ہاؤس کا جو وہ چھوٹا کمرہ ہے کیبنٹ میٹنگ کا وہاں بھی میٹنگ ہوئی ان دونوں سہبان نے ایڈی چھوٹی کا زور لگا کے میاں نواز شریف کو قائل کیا اس بات کے اوپر کے نہیں ریزائن نہیں کرنا الیکشن بھی نہیں جانا جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ وہ چلانا ہے تو یار اس کے بعد یہ ایسی بات کر رہے ہیں یعنی ٹھیک ہے اچھا اب رانا صاحب جمید باجوا صاحب پہ یا جنرل فیض پہ سن لیں جنرل فیض پہ مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ ناراضگی ہو یا اعتراض ہو لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ اب ایک آدمی ریٹائر ہو گیا تو اب سارے ہارالزام ہی اس کے اوپر ہارالزام ہی اس کے اوپر یہ اس بات میں کتن کتن کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ان کو کہ ہمیں کسی نے دو چیزوں کا جواب دے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کرو رانا صاحب ایک تو یہ کہا ہے کل مولانا فضل عمان نے کہ تمام پارٹیز کی قائدین وہاں پہ موجود تھے اور سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ لے کر آئے ادم اعتماد کی تحریک اور جو تمام پارٹیز ہیں وہ انہوں نے صرف مہر لگائی یہ انیشیٹیو ان کا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس وقت تو یہ بات ہوئی تھی کہ کتن غلط ہے کتن غلط ہے اگر اس میں حقیقت ہے تو صرف یہ ہے کہ جو ادم اعتماد کی تحریک سیاسی جماعتوں نے جن میں ہم بھی شامل تھے باقی بھی شامل تھے انہوں نے ادم اعتماد کی تحریک موو کر لی اس ادم اعتماد کی تحریک کو نقام کرنے کے لیے کمر جوید باجوہ صاحب نے یا فیض حمید صاحب کا نام یہ لے رہے ہیں انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا جس کے اوپر عمران خان ناراض ہوا اور وہ کہتا رہا کہ یہ نیکرل دو جانور ہوتا ہے یہ آپ اگر گھر کو آگے لگی ہے چوکی دار کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ نیوٹرل ہوں یہ ساری کی قیقتہ پوری یہ پوری پوری جو دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ مولانا صاحب نے مولانا صاحب نے شباز شریف صاحب کو ایسی گفتگو کر دی ہے کہ جو قطن قطن ان کے منصب کو ایک عالم دین کے منصب کو جو ہے وہ زیب ہی نہیں دیتی ران صاحب دوسری بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو آپ پہلے بھی کہتے ہوئے ہیں کہ شباز شریف تو استیفہ دینے والے تھے ہم حکومت ختم کرنے والے تھے ان کی سپیچ بھی تیار تھی کل اس سوالے سے ندی ملک صاحب نے پوچھا مولانا فضل عمان صاحب کہہ رہے ہیں ایسا تو کچھ نہیں باتا میرے سامنے تو کوئی ایسی بات نہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں ان کو ویڈیو کال پر لے کے کہا گیا تھا اور وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں حکومت جاری رہے وہ تو کہہ رہے میرے نالج میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ شباز شریف صاحب تقریر تیار کر کے بیٹھے تو اور آپ نے حکومت ختم کرنے جا رہے تھے وہ کہہ رہے میں پی ڈی ایم کا سب رہا ہوں مجھے نہیں پتا اس بارے میں دیکھے وہ عالم دین ہیں عالم دین ہیں مولانا ہیں اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو خدا کی قسم انہوں نے حکومت جو جے جو آئی کے لوگ ہیں انہوں نے ہر دن کو آخری دن سمجھ کے حکومت کی ہے وہ یہی تک رہنے دیں الیکشن کی فرسٹریشن میں ایسی باتیں نہ کریں کہ جن کے بعد میں جو ہے وہ جواب آئیں جی ناظرین آپ نے رانہ صاحب کی باتیں حکیم سنولہ کی باتیں سن لی میرے خیال میں مسلم لگ نون کی شکست کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے سولہ ماہ کی حکومت میں جو اقدامات کیے پاکستانی عوام نے اس پر شدید ردیں مل دیا وہ چاہے جلسے جلوسوں کی صورت میں ہو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا اتجاج کسی بھی صورت میں ہو لیکن انہوں نے اسی سے کوئی سبق نہیں سیکھا عوام کے جو جذبات تھے انہوں نے بالکل بھی اس کی کوئی خیال کوئی قدر نہیں کی پاکستان کی عوام کے لیے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو انہیں تسلی کروا دی گئی تھی کہ اب آپ ہی ہو اس لیے تو آپ نے دیکھا کہ مسلم لگیوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے لیکن اب انہیں کم از کم سبق سیکھ جانا چاہیے کہ بھئی بات جو ہے وہ عوام سے ان کی ہونی چاہیے بس عوام کے ساتھ رابطہ تعلق اور محبت کا جو ایک رشتہ ہے وہ انہیں قائم کرنا پڑے گا لیکن رانہ سناؤلہ کی آپ نے باتیں سن لیں وہی ٹون سیم لیکن اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ حکیم سناؤلہ نے جو مولانہ فضل و ریمان کے بارے میں باتیں کی ہیں اس میں ان کی بات میں وزن ہے مولانہ فضل و ریمان جو قابل اعتماد انسان نہیں ہے اس سے پہلے بھی جو عمران خان کے خلاف انہوں نے دھرنا دیا اور باجوا کے کہنے پہ کیا بعض میں انہوں نے بک دیا تھا موہ سے کہ ہمیں جنب باجوا نے ایسا کرنے کا کہا تھا بس یہاں پہ مولانہ کے ساتھ ہوئی زیادتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ پی ڈی ایم کے جو کم از کم کردار تھے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے یہ جو ایجنٹ تھے ان میں سے اب مولانہ فضل و ریمان کو بھی حصہ تو ملنا چاہیے تھا چاہے بکرے کی اجڑی دیتے لیکن کچھ تو اس کو دیتے بچارے کو اب وہ اسی وجہ سے الٹی سیدھی مارنے لگا ہے باقی رہی پی ٹی اے کے ساتھ اتحاد کی تو اتحاد ان کا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ کا اتحاد کر لیا کوئی ایسا کوئی اتحاد نہیں ہوں وہ اپنے اپنے بیانیاں پر بلکل قائم ہے بعد صرف اتحاد کس چیز پر جس کے خلاف دھاندلی کے سارے کہہ رہے ہیں دشمن ساروں کا ایک ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے تو اس وقت سارے ایک ہوں گے اتحاد ہوگا تو زور کا جتنا ایک دھکا لگے گا اسی سے ان کی بات بننی ہے اس سے پاکستانی عوام میرا خیال ہے اس اتحاد سے ذرا بھی مایوس نہیں ہوگی چاہے وہ جماعت اسلامی یا کسی کے ساتھ بھی اتحاد ہو اس ایک نکتے کے اوپر باقی اگر سیاسی میدان اور گراؤنڈ ریالٹی دیکھے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب نو لیک کے ساتھ ساتھ مولانا بھی پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہے اینڈ آف جرنی کی طرف جا رہے ہیں ملتے ہیں بہت جلد اپنا اور اس چینل کا اچھے سے خیال رکھئے گا اللہ حافظ